اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو واقعہ ہے یہ تائب کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تائب والے کے پاس گیا دعوت کے لئے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیئے ام المومنین حجت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر وہود کے دین سے زیادہ کوئی سخت دین گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے تمہارے قوم سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی سب سے زیادہ تکلیف اقبہ تائب کے دن اٹھانی پڑی میں نے اہل تائب سے سردار سے ابن عبد یلیل بن عبد کلال سے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ میری نصرت کرو اور مجھے اپنے یہاں ٹھہر کر دعوت کا کام آجادی سے کرنے دو لیکن اس نے میری بات کو نہ مانی میں نے تائب سے واپس گمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا کرنے سابیت مکان پر پہنچ کر میرے اس گم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایا کیے ہوئے ہیں میں نے گوھر سے دیکھا تو اس میں حجرت جبریل علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے پکارا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابت سنے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہے حکم دے اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی ہے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہے حکم فرمائے آپ آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس میں یہ سب درمیانی میں کچل جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے پوچھتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرے گا موسیقboo صلی اللہ حسRR موسیقا موسیقی